چودری صاحب جواب دیجئے اگر آپ کے نیتا اس طرح کے بیان دیں گے تو بھروسہ کیسے ہوگا ساکشی مہاراج یہ کہتے ہیں کہ بل بنتے ہیں بگڑتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں دوسری طرف کل راج مشر جو راجستان کے راجپال ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ فلحال اسے واپس لیا جا رہا ہے اگر اس سمبند میں قانون بنانے کی ضرورت پڑی تو دوبارہ بنایا جائے گا مرد پردیش کے کریشری منطری کمل پٹیل نے بھی ایسا ہی کچھ بیان دیا ہے پتائیے چودری صاحب ایک تو اپنے نیتاؤں کے بیانوں پر جواب دیجئے اور دوسری طرف راکیش چکیت کریں بھائی ایک ہی مدہ جو ہے اسی پر تو سنوائی ہوئی ہے وہی تو مانا گیا ہے اب تک باقی مدہ تو ابھی بھی ہیں دیکھیں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی کا اسپسٹ مت ہے کہ تینوں کانون باپس ہو گئے اور سنسد کا ستر آئے گا اس میں یہ اس کی بیدک پرگریہ ہے وہ پوری ہو جائے گی پردان منطری نے کہا ہے پردان منطری سے پڑھا کوئی نیتا نہیں دیش کے اندر وہ دنیا کے سروبانے نیتا ہیں دنیا کے سب سے لوگ پرینے نیتا ہیں اور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کے ناتے تیلی بیجن پر گھرا ہوں ساکسی جی نے کہا کہ یہ ان کی بیجن پر آئے ہو سکتی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی رائے نہیں کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی رائے نہیں کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا نہیں آج تو یہ ایک اس پسٹ ہے دوسری بات آپ راکش ٹرکے جی کی بات کر رہے ہیں راکش ٹرکے جی پہلے سے راج نیتک بیکتی ہیں دو دو بار چناب لڑ چکے دو دو بار چناب ہار چکے ان کے پیچھے کون کون لوگ کھڑے سب جانتے سب سے پہلے تو کہتے تھے کہ تین کانون باپس ہو جائے ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے سیوے باپس لے جائیں گے سب سے اور چھمپی جنوری کی جو گھٹنا ہوئی وہ کہتے تھے اس کے پیچھے لال کے لئے کی گھٹنا بھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا ہاتھ چھک ہے ماسٹر شہرات سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہرات جی یہ بتائیے کہ آندولن کسان آندولن کب شروع ہوا جب یہ تینوں نئے کیندری کرشی کانون لائے گئے اب جب ان کانونوں کو ہی واپس لینے کا اعلان ہو گیا ہے تو پھر آندولن کو کیوں نہیں ختم کیا جا رہا ہے نہیں میری بات سنو دیش کے جو پران سیبک ہے انہوں نے بسال ہردے کر کے پرسوں ایک بڑی گوشتہ کی ہے جو لوگ سوام ہے راست سوام ہے بہمت سے پاس ہوا ماہ مہیم کے سائن ہوئے وہ دھراتل پر نہیں ٹک پایا تھیاسک فیصلہ ہے اور ایک سمتی بنانے کی بھی بات کی ہے جو کسانوں کی انسماسیاں ہیں ان کو بات کرے گی لیکن تھوڑی سی بات یہ تو جو کسان مورچا ہے جو چالیس کسان سنگتن ہے حالانکہ ڈائیسو کسان سنگتنوں کا باہر سے سمرتن تائیس آندل ان کو ہمارا بھی سمرتن ہے تو ان کو سممان پوروک وارتا میں بلائے جا آندولن یہ کھرسی کانون واپس ہو گئے اس میں کوئی دو رہا ہے نہیں ہے نہ اس میں کوئی سنسے ہے بھاجپا کے جو چکر نیتا بول رہے ہیں میں ان پر نہیں جاؤں گا اور جہاں پوجیٹیو ماہول ہو میں میکلٹیو بات نہیں کروں گا لیکن دیش کا کسان آج وہیں کھڑا ہے جو کانون آنے سے پہلے جہاں کھڑا تھا بھائی ایم ایس پی گارنٹی کانون کی مانگیے پردان منتری مہودے جی کی بھی جب وہ گزرات کے مکہ منتری ہوئے تھے انہوں نے بھی منمون کو لیٹر لکھاتا ہے یہ تو پھر نئی مانگ ہو گئی نا شہرات جی یہ تو نئی مانگ ہو گئی نا آندولن آپ لوگوں نے تب شروع کیا جب یہ نئے تینوں کیندریہ کرشی کانون عمل میں آئے ان کو لاغو کیا گیا سن تو لو نئی مانگ آپ کیسے بتا دیتے ہو کسان آئے اوکے گھن کی مانگ ایم ایس پی گارنٹی کانون کی مانگ پرالی کی مانگ جو پھر دوسر پہ ہوتار بزلی آمنٹمنٹ کی مانگ دو بندوں پہ پہلی چرچہ ہو گئی تھی گیارت اور کی وارتہ میں یہ نئی مانگ کہاں سے آگی بھائی پرالی پہ آج بھی مقدمے لکھے جا رہے ہیں کسانوں پہ اور اس آندولن کے تحت کچھ جلوں میں جو کسانوں نے ریل یا بس روکی اس پہ بھی مقدمے لکھے گئے وہ سارے مقدمے کسانوں پہ جو آندولن کے تحت لگے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آندولن آپ لوگ واپس لے لیں اور اس کے بعد ان مقدوں پر کمیٹی جو بنای جا رہی ہے اس میں باتچیت ہو جائے نہیں میں برکل کہہ رہا ہوں کمیٹی بنے تو صحیح کمیٹی بن جا ہے کسان کون کون لیے جاتے ہیں اس میں رسس کے لیے جاتے ہیں جو کسان سنگ ہے یا سبھی کسان سنگتھنوں سے لیے جاتے ہیں بہت سے شنکائیں آشنکائیں ابھی بھی من میں ہیں یہ آپ کی باتوں سے ساپ لگ نظر آ رہا ہے ساپ لگ نظر آ رہا ہے